موسیقی جب تمہارا خدا سچا تمہارا دین سچا تمہارا نبی سچا قرآن سچا جس کا سر سچ ہو اسے سر جھکا کر چھپا کر نہیں سر اٹھا کر جینا ہے مجرم قوموں کو چھپنے کی ضرورت ہے مصطفیٰ قریب کی قوم کو ڈرنے اور چھپنے کی ضرورت نہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے یاد رکھو اس بات کو میرے عزیزوں اگر تم یہ چیز سیکھ جاؤ جس جگہ پر بھی ہو اسلام ساتھ رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا ایک بڑا ہی بہت ہی بڑا ذمہ تمہارے کندوں پر ہے تم دکان میں بیٹھ کر کے اگر دھوکہ دھڑی کر رہے ہو کسی کے ساتھ کہیں بزار میں گھومتے ہوئے تم شراب پی رہو تاش کے پتے کھیل رہے ہو جوے کے اڈے میں ہو تو یہ مت سمجھنا کہ دنیا صرف یہ کہے گی کہ فلاں کا بیٹا ایسے ایسے کام کر رہا تھا بلکہ دنیا یہ بھی کہے گی کہ محمد عربی کا غلام ایسا کر رہا تھا تمہاری نسبتیں تاشدار مدینہ سے اس لئے تمہیں الٹ ہو کر کے جینا ہے تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے مجھے بڑی پیاری بات لگتی ہے کہ وہ آسٹریلیا کا ایک امریکہ کا کوئی ایک نوجوان پلین میں سفر کر رہا تھا مسلمان ہے پلین میں سفر کر رہا تھا ائر ہوسٹس نے اس کو شراب پیش کیا سب کو شراب سپلائی کرتے رہتے کہا کہ آپ لے لیجئے تو اس نے جواب میں کیا کہا آئے میں مسلم کہا میں مسلمان ہوں یہ جملہ بہت لوگوں کو گڑ جاتا ہے چوبتا ہے وہ بھی نان مسلم ہوگی اس نے رکھ کر کے کہا جواب میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا مجھے پینہ نہیں ہے مجھے انٹرنس نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں کچھ لوگوں کو دکھتا ہے اس نے جواب اسی لئے دیا تھا کہ میڈم آپ کو پتہ چل جائے اسلام اور شراب دو اپوزٹ چیزیں ہیں اپوزٹ چیزیں ہیں آپ کو پتہ چل جائے اس خاتون نے کہا کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہوتا کیا ہے آپ ریلیکس ہو جائیں سفر لمبا ہے پی کر کے آرام کریں اس نے کہا ٹھیک ہے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلاؤ جو پلین چلا رہا ہے پائلٹ کو آپ شراب دو اس نے کہا نہیں وہ آن ڈیوٹی ہے ابھی شراب نہیں پیے گی آن ڈیوٹی ہے اس مسلمان نے کہا میڈم آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے نبی کی نسبت جڑی ہوئی ہے ہی پر بھی جائے اسلام اس کے ساتھ ہے جب تم یہ جذبہ سیکھ جاؤ گے نوجوانوں کوئی تمہاری ماب لنچنگ کی امت تو دور کی بات انگلی اٹھانے کی بھی امت نہیں کر سکے تمہیں اپنے فخر ہونے چاہیے اور اگر کہیں کچھ کتے حملہ آور ہو جائیں مار دیں تو حضرت خباب ابن العرد کو یاد کر لینا زید بن دسنا خبیب ابن عدی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو یاد کر لینا یہ وہ صحابہ کی باتیں کر رہا ہوں جن کو لوگوں نے انگاروں پر سلایا ہے ان کے مسلکی ہیں ہیں ناک کاٹی ہے کان کاٹے ہیں لیکن انہوں نے سولی پر چھڑ کر کے بھی یہی کہا مجھے اس بات کا غم نہیں کہ کافر میرے جسم کو چھیڑ چھاڑ کر کے مار رہے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جس وقت میں گروں گا اسلام پر گروں گا جس وقت میرا چہرہ جدھر بھی گرے گا وہ اسلام پر گرے گا مجھے اس بات پر فخر ہے اسی لئے نوجوانوں کو میں یہ تمیز دینا چاہتا ہوں چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں تم اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرو گے انشاءاللہ اپنے نبی کی نسبت پر ہمیشہ فخر کرو گے اور یہی چیز تمہیں ممتاز کرتی ہے دنیا میں ممتاز کرتی ہے دنیا ایک وقت تک چھیڑتی ہے ایک وقت تک تک تکلیف دیتی ہے اس کے بعد اللہ کی مدد تو آنی ہے ابھی جیسے حضرت بتا رہتے ہیں آپ کو تقریر اللہ مومنوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا اللہ تبارک و تعالی خبیث لوگوں کو تم سے الگ کرے گا یہ جو حالات آئیں نا یہ آندھیاں یہ طوفان ہمارے اوپر جو اس قدر تکلیفیں جو آئی ہیں حضور کی گستاخی قرآن کی گستاخی اسلام کی گستاخی اللہ کی شان میں گستاخی یہ سب اسی کام سے ہو رہے ہیں کہ جتنے ہماری جماعت میں چھپے ہوئے غدار منافق ہیں یہ سب نکل کر کے ان کی دھوتیوں میں چلے جائیں اور پیول جو ہیں وہ گمبد خزرہ کی چھاؤں میں آ جائیں اسی لیے یہ حالات جو بندے ہیں ان حالات میں جو جمع رہ گیا اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرتا رہا اس کے لیے دنیا میں اللہ کی بھی مدد آئے گی اور آخرت میں بھی سرخ روہ یہ آندھیاں چلیں گی دیکھنا ابھی کتنے تو نکل رہے ہیں ہچیرے والے داری والے ٹوپی والے مولوی بھی ہیں بچھارے اور بڑے بڑے سٹیج لگا کر کے ان کی بولی بولنے کے لیے ان کو راضی رکھنے کے لیے میاں اللہ بھی ایک ہی ہے عوم بھی ایک ہی ہے کس کو راضی کرنا چاہتا ہے میرے عزیزو ہمارے ایک عام چھوٹے سے بچے کو بھی پوٹھا کر کے پوچھیں بچہ بھی ہمارا پکار کر کہے گا اللہ اکبر ہمارا بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو ہم انگلی اٹھا کر کے اس کو کہلاتے ہیں بول بیٹا اللہ ایک ہے کہتے ہیں نا پتہ نہیں یہ کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دین میں رہ کر کے لبادہ کچھ اور اوڑا ہوا ہے اور آج کچھ لوگوں کو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دین بھی نکال کر رکھ دیا قوم کو بھی بیچتے رہ گئے اسی لیے یاد رکھو آلہ حضرت نے سو سال پہلے ہمیں سمجھایا تھا بتایا تھا آنکھ سے کاجل صاف چُرالے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چُرالے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹھری ڈاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کشکش اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اس لئے اے سنی مسلمانوں ان فتنوں کے دور میں بھی میار اور قصوٹی یہی رکھنا تمہارا قائد تمہارا رہنما وی ہے کئی ضروری نہیں کہ حکومت میں بیٹھتا ہو نیتاؤں کے ساتھ اس کے بڑے تعلقات ہو بڑے مال والا ہو پیونزہ کے کپڑے بھی پہنتا ہو پیروں میں چپل بھی نہیں لیکن سینہ عشق رسول سے دھڑکتا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج وہ ہمارا رہنما ہے اور جو دین کو بیٹھ دیتا ہے اس طرح سے جا کر کے کچھ لوگوں کو رازی کرنے کے لئے ان حالات میں یہی چھپے ہوئے منافقین کو اللہ الگ کرتا ہے ابھی دیکھنا اور حالات کتنے سخت آتے جائیں گے اور حالات سخت سے سخت آئیں گے اتنا درہ دیا جائے اتنا درہ دیا جائے کہ اچھے اچھے لوگ دین میں مداہنت کرنے لگ جائیں اور الگ الگ نئے نئے مسئلے نکال کر کے قوم کو بتانے لگ جائے یہ بھی چل جائے گا وہ بھی چل جائے گا کل کو آسان بن کر دو چل جائے گا مسجدوں میں مت جاؤ چل جائے گا اسے بھی مولوی نکلیں گے وہ دین میں مداہنت کریں گے ان کفار و مشرقیم سے خوف زدہ ہو کر باطل طاقتوں اور دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر نہیں میرے عزیزو تم ٹٹے رہنا اور یہ کہنا میں یزیدی نہیں ہوں جو سککوں پر بک جاؤں گا میری کردن بکر جائے گی انشاءاللہ سجدے میں آدھا ہوں میں حسینی ہوں سرکار امام حسین سے نظمت ہے تو اس دین پر رہنے کا تمہیں فخر بھی ہونا چاہیے آخری دم تک فخر کریں گے انشاءاللہ ماں تک ہم اپنے مصطفیٰ کریم کی نسبت پر فخر کرتے رہے ہیں میری آخری باتوں کی طرف آتا ہوں آخری چند جملے سن لو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر صحابہ میں آخری صحابی تک تک جو خاص انصر پایا جاتا ہے وہ یہی فخر کرتے تھے تو وہ حضور پاک کی نسبت پر فخر کرتے تھے وہ اسی بات پر فخر کرتے تھے کہ اللہ کے لئے آپ کو پتا ہے جب حضور مدینہ آ رہے تھے بنو نجار خاندان کی چھوٹی بچیاں دفت پجا کر میرے آقا کا استقبال کر رہے تھے اور مدینہ والے جو جملہ کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم محمد عربی کے پڑوس ہونے جا رہے ہیں ان کے پڑوس ہی بننے جا رہے ہیں ان کو کتنا فخر تھا حضور کے پڑوس ہی ہونے پر یہ احزاز ہے میرے عزیز آج میں جو بات کہہ رہا تھا بیج میں وہ یہی رک گئی کہ دنیا نے سب کچھ چھین لیا کچھ بچا نہ ہو تو بھی با کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا تمہارے سینوں میں جو میرے آقا کے لئے جذبہ ہے یہ دنیا نہیں چھین سکتی جب تک تم مداحط نہ کرو جب تک تم خود منافقت کے شکار نہ ہو جاؤ اس وقت تک دنیا نہیں چھین سکتی اسی لیے انگریزوں نے سو سال پہلے ایک جملہ کہا تھا جس کو اقمال نے اپنے ترجمانی میں یوں کہا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا یہ انگریزوں نے کہا تھا کہ یہ موت سے بھی نہیں درنے والی قوم ہے بھوکی رہتی ہے پیاسی رہتی ہے لیکن ہے کیا چیز جو اس کو ایکٹیو کی رہتی ہے الرت بنائی رہتی ہے انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا وہ حضور پاک کی جو محبت ہے وہ اسے زندہ رکھی ہوئی ہے جمع ہوئی ہے ایک بات یاد رکھنا مجھے ابھی یہ بھی کہا جا رہا تھا یہاں بڑے اختلافات ہیں کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہمارے علاقے میں الگ الگ جماعتیں ہیں الگ الگ اختلافات ہیں یہ میرے عزیزو یہ نیا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری زمین اس بارے میں ممتاز ہے جس بھی علاقے میں جاؤ یہی حالات ہیں یہی حالات ہیں ابھی حضرت سے یہی میں گفتگو بھی کر رہا اہل سنت و جماعت میں انتشار و اختلاف بہت سارے اختلافات ہیں وہ سب ایک جگہ رکھو یہ چلتے رہے گا قیامت چلتا رہے گا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو جماعتوں کو ملانے کے لئے ہم جاتے ہیں ہم خود تیسری جماعت بن جاتے ہیں ایک تیسری جماعت بن جاتے ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے حالات کوشش کرتے رہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے اختلافات ایک جگہ لیکن کیا تمہیں آج بھی اس بات کا احساس نہیں جب نبی پاک کی عزت کی بات آتی ہے سارے اختلافات بھول جاتی ہے یہ قوم اور میرے مصطفیٰ کے پرچم کے تلے سب جمع ہو جاتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا ہے ہندوستان دو سال پہلے جب اس کتے کو بھوکتے ہوئے ہم نے للکار کر کہا تھا آپ سب کو بھی پتا ہوگا ابھی عزت جب ناظر میں اجلاس جو بتا رہے تھے ہم نے جو اسے للکار کر کہا تھا یہ بھی مت کہیں کہ سب سو رہے تھے میں نکلاتا ہر عالم نے اپنے اپنے مقام پر اس کی تردید کی ہے میں اس بات کو نہیں کہتا کہ میں اکیلا نکلاتا یہ جملہ کہنا بھی بن کریں خانقائیں خاموشتی تحریکیں خاموشتی تنظیمیں خاموشتی علماء خاموشتی نہیں کوئی خاموش کیسے رہے گا میں تو اسے مسلمان نہیں سمجھتا جو گستاخی رسول پر خاموش بیٹا رہے گا خاموش کوئی نہیں تھا جواب سب دے رہے تھے لیکن کسی کسی کا جواب الگ الگ انداز سے ہوتا علماء اپنے خطبات میں ممبروں پر بول رہے تھے پیرانی ازام اپنے مریدوں میں کہہ رہے تھے لیکن مجھ وقیر کا ایک جذبہ تھا میں نے سوچا اب آر پار کی بات ہونی چاہیے آر پار کی بات ہونی چاہیے کہ یہ کتے نہ ڈیبیٹ میں آئیں گے نہ یہ ہمارے سامنے مناظرہ مباحثہ مکالمہ کرنا چاہیں کیونکہ حکومت ان کی طاقت ان کی میڈیا ان کا کیمرہ ان کا جب چاہیں ہماری آواز کو میوٹ کر دے ان کی آواز کو بلند کر دے یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر کے ہم نے کہا تھا آم میدان میں اتر کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں دیکھا جائے گا اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی یہ یقین کامل تھا یہ یقین کامل تھا کہ میں میں مؤسس و محترم و موقع نہیں لیکن جس دین کے لئے نکل رہا ہوں وہ دین بہت بلند ہے جس نبی کی عزت کی بات کر رہا ہوں وہ نبی بہت بلند و بالا ہے مجھے یقین تھا لیکن میں آپ سے یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں نے محسوس کیا تھا کہ ہندوستان بھر سے شاید کوئی جماعت شاید کوئی تنظیم بچی ہو جنہوں نے ہمیں میسیج نہ کیا ہو تحریر نہ بھیجی ہو دعائیں نہ کی ہو ہر جگہ سے ارے جو ہم جن کے مطبع فکر سے تعلق بھی نہیں رکھتے ان مقاطف فکر کے علماء نے بھی کہا مولانا آپ بریلوی ہیں ہمیں پتا ہے آپ ہمیشہ بریلوی تقریر بھی کرتے ہمیں پتا ہے لیکن جس مسئلے پر آپ نے آواز اٹھائی ہے ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر لیکن ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ہم نے کبھی دعوت نہیں دی کسی کو بھی کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھڑے رہو لیکن اتنی بات میں نے محسوس کیا ہزاروں اختلافات ختم ہو سکتے ہیں صرف ایک نام پر اور وہ نام ہے آمینہ کے لال تاشدار مدینہ کا لیکن اتنی بات میں نے محسوس کیا یہ جو جذبہ ہے تمہارا اللہ سلامت رکھے صبح قیامت تک عاشقوں کا یہ جذبہ سلامت رہے